ایک منہ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں لیکن سب سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کی فائننس کی دنیا میں اور آپ کا ملکی اکانومی کے لیے جو سب سے ضروری چیز ہوتی ہے وہ کسی فائننس پروفیشنل سے کہہ دیں پوچھیں وہ ہوتا ہے آئین اور قانون کی پاسداری رول آف لاو وہ جب ہوگا ملک میں ڈریکٹ فورن انویسمنٹ آئی گی ملک میں ڈریکٹ فورن انویسمنٹ آئی گی آپ کا میشت کا پیہ چلے گا آپ کی لوکل انویسمنٹ آئی گی ملک کا پیہ چلے گا مزدوروں کا چولہ چلے گا زرات سرویسز انڈسٹری آپ کی انڈسٹری اوورال سب کو چلے گا یہاں پہ ابھی علمیہ یہ ہے جناب سپیکر کہ آپ کی فورن ڈریکٹ انویسمنٹ نہ ہونے کے برابر کیونکہ جو لوگ آتے ہیں ہمارے فورن انویسٹرز آتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ملک میں آئین اور قانون کی پاسداری نہیں ہے ایک وزیر آزم کو تین فکٹسٹس چارجز میں توشہ خانہ میں سائفر میں اور آپ کے ایک اور کیس میں عدد کیس میں اندر رکھا ہوا ہے اور تاریخیں جاری ہیں یہاں پہ جتنے ہمارے ساتھی ہیں یہاں پہ بشمول میرے مختلف ہم پہ ایف آئی آرز ہیں مختلف جگہوں پہ ہمیں جا کے بیلز لینی پڑتی ہیں لہٰذا جناب سپیکر وہاں پہ وہ لوگ دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہاں پہ انویسمنٹ ہم لوگ کیوں کریں کہ پتہ نہیں ہے دوسری اہم چیز جناب سپیکر آئی پیوز انیشل پبلک آفرنگز جو آپ کی سٹاک مارکٹ ہوتی ہے اس پہ ایک پیمانہ ہوتا ہے کہ کتنی کمپنیاں آ کے وہاں پہ آئی پیوز کرنے کے لیے تیار ہیں اور اپنی ایکوٹی وہاں پہ آف لوڈ کر کے پبلک سے پیسہ کٹھا کرتی ہیں ایک بہت بڑا پیمانہ ہوتا ہے اس وقت وہ ڈیڈ ہے نمبر دو نمبر تین جناب سپیکر آپ یہ دیکھیں کہ حکومت جو ہے اس وقت وہ بورویں جس طرح آپ کا ایک ویکیوم کلینر ہوتا ہے ایک پمپ ہوتا ہے حکومت وقت پرائیویٹ بینک سے اس وقت چھاسی فیصد سے زیادہ وہ کرزہ وہاں سے مارکٹ مطلب آپ کا بینک سے اٹھا کے اور حکومت کی ایکٹیوٹیز کو فائننس کر رہی ہیں خود اور انزیب خان صاحب بینکر رہے چکے ہیں ان کو معلوم ہے بجائے اس کے کہ وہ انڈسٹری کو لینڈ کریں وہاں پہ وہ کرزے دیں سمال سکیل انڈسٹری کریں لا سکیل منفیکسرنگ کو کریں سرویسز انڈسٹریز کو کریں نہیں وہ حکومت کو کر رہی ہیں کیوں کیونکہ آنکھیں بند کر کے حکومت کے پاس رسک نہیں ہے ان کو دیکھے اور حکومت چاہتی ہے اور وہ اٹھاتی ہے پیچھے آپ کا انڈسٹری بند ہو جاتی ہے آپ جناب سپیکر سروی آپ فگرز لے لیں ایک سال میں پرائیویٹ سیکٹر کریڈٹ جو کرزہ پرائیویٹ سیکٹر کو نیجی شو بے کو دیا جاتا ہے بینکس کی طرف سے چھاسی فیصد اس میں کمی آئی ہے اس کا مطلب ہے آپ نے جو آپ کو وہ کہتے ہیں گولڈن ہنڈ اٹ لیگز جو مرگی آپ کو انڈے دیتی ہے اس کو آپ نے ختم کر دی ہے جو جس ادارے سے آپ کو ریونیو آتا ہے وہ ادارہ بند ہو گیا اور وہ ہے آپ کا نیجی شعبہ آپ کی ملازمتیں وہاں سے بنتی ہیں حکومتے سے ملازمتیں گریڈ چارم سے آپ کی ملازمتیں نہیں آتی ہیں پرائیویٹ سیکٹر سے آتی ہیں وہ تو ختم ہو گیا سونے پہ سوہاگہ جناب سپیکر آپ آ جائے زراد پہ وہاں پہ جناب والا جو پالسی ابھی جو سولہ روپے کی روٹی ابھی میرے ساتھ چلے جائیں پنڈی کسی بزار میں سائی وال میں چلے جائے ویہاڑی میں چلے جائے گجران والا گجرات لاہور کدر سولہ روپے کی یونٹ ایک دوسرا آپ نے کرپشن کے لیے ایک ازدار شروع کر دی ہے اور یہی وجہ ہے جناب سپیکر کہ اس پالسی کی وجہ سے آپ کا آٹی اور آپ کا میڈل میں جو ہے وہ کسانوں سے وہ کسانوں سے گندم خرید کے اپنے پاس رکھ لے گا اور کل کو کہے گا جس وقت گندم کی شورٹیج ہوگی روٹی اس وقت سولہ روپے کی نہیں ملی گی یہ روٹی آپ کی جائے گی تقریبا پچیس اور تیس روپے سے اوپر جائے گی یہ آلات بن رہے ہیں جناب سپیکر ایک اور چیز بات کی ہے افراد ازدار جناب سپیکر دیکھیں یہاں پہ اس وقت بینکنگ سیکٹر جو ہے جب یہ پیسے دے رہے یہ نوٹ چھپ سٹیٹ بینک جو ہے یہ اپنے اکنومک افیرز منسٹری میں فیڈرل منسٹر رہے چکا ہوں آخری دو منٹ آپ سے چاہوں گا جو کرزے گورنمنٹ آف پاکستان نے بیرونی کرزوں کی پیمنٹس کرنی ہے اس کے لیے آپ کے لیے پیسہ آنی رہا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی جو ہم لوگ بات کر رہے ہیں کہ جی ہمارا کم ہو گیا ہے اسی اس کی بنیادی وجہ کم ہونے کی یہ کہ ہم لوگ اپنی ایکسپورٹ زیادہ نہیں کر رہے ہیں ایکسپورٹس آپ کی ڈیڈ ہیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ایمپورٹس کو ریسٹرین کیا ہوا ہے آپ کی راو مٹیریل ایمپورٹس آپ کی ڈیڈ ہیں آپ کے بینکز کو انسٹرکشنز ہیں آپ نے لسیز نہیں اسٹیبلش کرنی آپ کی ریمیٹنسز جو ہیں وہ نہیں جا رہی اس کے لیے آپ کو اجازت نہیں ہوتی سٹیٹ بینک سے بینکرز کو انسٹرکشنز ہیں آپ نے نہیں کھولنی تو جناب سپیکر یہ تو اسی طرح ہی ہے کہ آپ کا مریض جو ہے وہ امرجنسی روم میں آ جاتا ہے اور اس کا دل کی دھڑکن جو ہے وہ تیز ہے تو ڈاکٹر اس کا گلہ دبا دے اور کہہ کے جی دیکھیں میں نے اس کی سانس جو ہے بلکل نارمل کل دیا وہ بھئی آپ نے نارمل اس کی کر دیا کیونکہ آپ نے اس کا گلہ دبوچتی ہے تو حکومت وقت نے تو اس کا گلہ دبوچتی ہے ایمپورٹ ریسٹرکشنز کر کے آپ نے ایکسپورٹس کو نہیں ایمکریز کیا آپ کی فوراں ڈریکٹ انویسمنٹ نہیں جاری سعودی ڈیلیگیشن آیا یہاں پہ بڑے فین فیر سے آیا ہم لوگوں نے ویلکم کیا پر ایٹی انڈ آف تا ڈے وہاں پہ انویسمنٹ سے اس لیے نہیں ہو رہی ہیں کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں وہ بہت سوفیسٹی